اسلام علیکم روائل یوز کے بولٹن میں خوش آمدید اور میں ہوں کنیس فاطمہ اور میں ہوں محمد عساق بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے وقاس احمد ورانہ بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائے کہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے چتراغ میں گولن گول منصوبے کا افتتاح کر دیا تیس میگا وارڈ کے تین منصوبوں سے ایک سو آٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ بجلی اور گیس کا بہران حل کر دیا اگر عوام نے درست فیصلہ کیا تو ترقی کا سفر جاری رہے گا چترال میں گولن گول ہائیڈر پاور پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا گولن گول منصوبے کے بعد چترال میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور یہ منصوبہ اتنی بجلی پیدا کرے گا کہ چترال کی بجلی ضرورت پوری ہو جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ ماضی میں حکومتی وسائل کبھی یہاں تک نہیں پہنچے لیکن آج چترال سے سی پیک منصوبے میں شامل ہونے جا رہا ہے جہاں عربوں روپے کی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور یہاں گیس کا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک درست سمت ڈال دیا گیا ہے نواز نیو کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی ڈوبتی معیشت بحال ہوئی جولائی میں عوام نے درست فیصلہ کرنا ہے اور اگر درست فیصلہ کیا گیا تو ترقی کا سفر چلتا رہے گا گولن گول ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبے سے مجموعی طور پر ایک سوارٹ میگا وارڈ بجلی بیس اگست دوزار اٹھارہ تک قومی نظام میں شامل ہو جائے گی جبکہ اس منصوبے کا پہلا یونٹ آپریشن ہو گیا ہے منصوبے کا دوسرا یونٹ مارچ اور تیسرا مائے میں فال ہوگا پہلے یونٹ سے پیدا ہونے والی چھتیس میگا وارڈ بجلی چترال اور ملہائکہ علاقوں کو فرہام کی جائے گی جبکہ منصوبے سے قومی خزانے کو تین ارب ستر کروڑ روپے سلانہ فائدہ ہوگا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان مسلمی لیگ نون کے راہرما عابید شیر علی نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری نے پھر ہاؤس ریڈنگ شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے خلاف سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں عابید شیر علی نے زرداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری نے پھر ہاؤس ٹریڈنگ شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے خلاف سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان مسلمی لیگ نون کے رہنما عابید شیر علی نے آصف زرداری پیپس پارٹی کے شریک چیرمن کے اوپر تنقید کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بار پھر ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں حابیس شیر علی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کے اوپر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے راہنما عابض شیر علی شدید تنقید کر رہے ہیں آصف زرداری کے اوپر انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے ہارس ٹریڈنگ ایک بار پھر شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے خلاف سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے راہنما عابض شیر علی نے آصف زرداری کے اوپر الزام آئد کیا ہے انہوں نے تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے ہارس ٹریڈنگ ایک بار پھر شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلمی لگنون کے خلاف سارے چور اکٹھے ہو چکے ہیں حابید شیر علی کا ایک بار پھر شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آصف زرداری کے اوپر شدید تنقید انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی تھی گئی ہے ابھی آپ کو اتائیں مسلمی لگنون آج پشاور میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسہ گاہ میں کرسیاں لگ گئی ہیں اور سٹیج سج گیا ہے جلسہ عام سے میاں نواز شریف مریم نواز اور دیگر مرکزی قائدین خطاب کریں گے پشاور موٹر ویل ٹھول پلازا کے قریب مسلمی لگنون نے آج اپنی سیاسی قوت کے مظاہرے کی تیاریاں مکمل کر لی ہے جبکہ جلسہ گاہ کو مسلمی لگی قائدین کے قد ادم پوسٹروں سے بھی سجا دیا گیا ہے جلسہ گاہ میں دو سو فٹ چوڑا بارہ فٹ اونچا سٹیج بھی تیار کیا گیا ہے جسے پارٹی قائدین کی تصاویروں سے مزین کیا گیا ہے جلسہ کے شریکال کے تفریح تباہ کے لیے ڈی جے سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے اور پارٹی کے نئے ترانوں سے کارکنوں کے جذبات کو اُبھارا جائے گا مسلم لگ نون کے جلسے کے لیے سیکیورٹی کے بھی پول فروف انتظامات کر دیا گئے ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ روائل نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج پشاور میں مسلم لگ نون عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے جس میں نواز شریف اور مریم نواز جلسہ عام سے خطاب کریں گی جبکہ اہم جو مرکزی قیادت ہے نون لگ کی وہ بھی عوام سے خطاب کریں گی کہ نون لگ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج تحریک انصاف کے گھر میں ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ جلسہ اس طرح کرتے ہیں اور عوام کو اکٹھا بھی اس طرح کیا جاتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج پھر عوامی طاقت ایک دفعہ پھر اکٹھی ہوگی اور نواز شریف ان سے خطاب کریں گے اور ان کی جو تنقید ہے جو روایتی تنقید چل رہی ہے جو کراچی میں بھی ہوئی گجناہ والا میں مریم نواز نے کی اور آج وہ پشاور میں ہونے جا رہی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ پشاور موٹر ویٹول پلازا کے قریب مسلم لگ نون نے آج اپنی سیاسی قوت کے مظاہرے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں جلسہ گاہ کو مسلم لگی قائدین کے قد ادم پوسٹر سے سجا دیا گیا ہے جبکہ جلسہ گاہ میں دو سو فٹ چوڑا بارہ فٹ انچا سٹیج بھی تیار کر دیا گیا ہے جسے پارٹی قائدین کی تصاویروں سے مزین کیا گیا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جلسہ کے شرکاہ کے تفریح تباہ کے لیے ڈی جے سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے اور پارٹی نے ترانوں سے کارکنوں کے جذبات کو اُبھارا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج مسلم لگ نون پشاور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے جبکہ اس جلسہ عام سے نواز شریف مریم نواز اور دیگر نونی کے مرکزی جو قیادت ہے وہ خطاب کرے گی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے سینٹ کے خالی ہونے والی بابن میں سے چھالیس نشستوں کے لیے انتخابی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں سینٹ انتخابات کے لیے کاغزاد نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج سے شروع ہو گیا جبکہ کاغزاد نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آٹھ فروری تک جاری رہے گا اسلام آباد اور قبائلی علاقوں میں سینٹ انتخابات روک دیے گئے ہیں فاتح اور اسلام آباد کی چھائے نشستوں پر انتخابات بعد میں ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق کاغزاد نامزدگی کی جانچ پرتال بارہ فروری کو ہوگی کاغزاد کی منظوری اور مسترد کیے جانے والے کے خلاف اپیلے پندرہ فروری تک کی جا سکیں گی کاغزاد کی منظوری یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلے سترہ فروری کو نمٹائی جائیں گی امیدواروں کی حتمی فہرست آٹھارہ فروری کو جاری کی جائے گی اور انیس فروری کو کاغزاد نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے جبکہ سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ تین مارچ کو ہوگی سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے کاغزاد نامزدگی کی ڈیٹ جو ہیں کو دے دی گئی ہیں تاریخ جو ان کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے کہ بارہ فروری کو جانچ پرتال ہوگی جو کاغزاد نامزدگی ہوگی جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغزاد نامزدگی کی جانچ پرتال بارہ فروری کو ہوگی کاغزاد کی منظوری اور مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلے پندرہ فروری تک کی جا سکیں گے کاغذات کی منظوری یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلنس سترہ فرمی کو نفٹائی جائیں گی امیدواروں کی حتمی فیریس اٹھارہ فرمی کو جاری کی جائے گی انیس فرمی کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے جبکہ سینرڈ الیکشن کے لیے پولنگ تین مارچ کو ہوگی اہم اعلان کیا گیا سینرڈ کی جان ایلیکشن کمیشن کی جانب سے سینرڈ کے عام انتخابات کے حوالے سے جو اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ اس میں جانچ پرتال اور باقی جو کاغذات نامزدگی کی جو تاریخ ہیں وہ بھی سنا دی گئی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انکر پرسن نویس ستی سے جی نویس ستی بتائیے گا ملک میں سینرڈ الیکشن کی گہمہ گہمی جو ہے وہ جاری ہے کیا کہتے ہیں آپ جی بالکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد میں اسپیشلی جو سیاست ہے وہ دوہزار سترہ سے ہی جو ہے وہ مختلف جو ہے انداز میں جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست پہ جو موسم ہے وہ گرم رہا ہے ابھی جو سینرڈ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پولٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے امیدواروں جو ہے وہ میدان میں لانے کیلئے اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو دس فروری تک جو ہے جو کاغذاتی نامزدگی ہے ان کے جو جمع کرائے جا سکیں گے اور اس کے ساتھ پر جو امیدواروں کی کاغذات ہیں ان کی سکروٹنی جو ہے وہ تیرہ فروری تک ہوگی لیکن مختلف پولٹیکل پارٹیز نے اپنی اپنی جو تاریخیں رہ کر جو جتے بھی نمائندے ہیں اپنے ان کو جو ہے وہ مدعوی کیا لیا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے جو مطابق جو کاغذات پر اپیلیں جو ہیں وہ سولہ فروری تک جو ہے وہ ہوں گی یعنی صرف تین دن دیئے گئے ہیں جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پولٹیکل پارٹیز کا شاید یہی کہنا ہے کہ یہ بہت کم وقت ہے کہ اگر تیرہ فروری تک جو ہے وہ کاغذات کی سکروٹنی ہوگا اس کے بعد صرف سولہ فروری تک جو ہے وہ اپیلوں پر جو فیصلے ہیں وہ انیس تک ہوں گے تو یہ چھ دن کے اندر اندر یعنی جو ہے تیرہ کو سکروٹنی ہے سولہ کو جو ہے وہ اپیلوں پر فیصلے اور انیس تک جو ہے تکریمہ اس کو کلوز کر لی جائے گا اور جو فائنل لسٹ ہے جو مدواروں کی نظر پانی شدہ ڈسٹ جو ہوگی وہ بیس فروری کو جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی اور اکیس فروری تک کاغذات جو ہے وہ واپس لے سکیں گے جو بھی یعنی جتنے بھی کاغذات جمع کروائے جائیں گے اگر ان سے کوئی لینا چاہیں تو وہ اکیس تک واپس لے لیں گے تو یہ ایک طرف تجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ کم وقت ہے لیکن دوسری طرف تمام پولٹیکل پارٹیز جب دیکھتے ہیں کہ آج انتوار کے دن بھی جو ہے وہ اس پہ ہم نظر آ رہا ہے کہ وہ ملاقاتیں جو ہے وہ روچ پہ ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ سینٹ کے حوالے سے ان کی گہری نظر ہے ایون ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ ماہ جو ہے وہ پلوچستان میں گورنمنٹ بھی چینج ہو گئی جس میں سی ایم جو ہے وہ پی ایم ایل ایل اچھا نمی ستی یہ بھی بتائیے گا کیا انتظامات کیا گئے ہیں کچھ ری فارمز ہوئی ہیں اس بار دیکھیں یہ اب ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے بولی لگ رہی ہے اور بڑے مہنگے جو ہے وہ ٹکٹ سیل ہوں گے کیونکہ اس میں ابھی تک سینٹ کے حوالے سے کرام دیکھیں تو تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے بارگیڈنگ کرتی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جس پارٹی کی جتنی سیٹس ہیں اگر اس سے زائد اس کو ووٹ دی جاتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ وہ وہ مینج کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آہ تو اسلامباد کیلئی جو ہے سیلنٹ کا جو شیڈیول ہے اس کو تو پہلے جاری کر دیئے گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے جو فارٹا کی حوالے سے کرام بات کریں تو چار نشستوں پر جو شیڈیول ہے وہ روکا رکھا رکھا ہے اور اس کے ابھی تک توسیر جو ہے اس بھی نہیں ہو سکی جس پہ بیس والات جو ہے وہ ابھی تک اٹھائے نوی ستی یہ بھی بتائیے گا اسلامباد میں کیا گہمہ گہمی ہے اس طرح کی سیاسی پارٹیوں کے اندر کے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کوئی گٹ جوڑ بن رہے ہیں کوئی نیا اتحاد بن رہا ہے سینٹ کے الیکشن میں وینڈ کرنے کے لیے دیکھیں جو ٹور میں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں تو پیپل پارٹی کے حوالے سے بہت سی کیا سارائیہ موجود ہیں کہ لاس ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ویک میں بھی یہ پیپل پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کا کہنا یہ تھا کہ جو سابق وزیراعظم ہیں نواز شریف وہ زرداری صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو ملنے کا وقت نہیں دیا گیا اور ایک دوسری طرف سے تردید بھی کی گئی مسلم لیگن ان کی طرف سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب گورنمنٹ بلوچستان کی چین جو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے سینئر کیادر وہاں پہ موجود رہی اور سینئر کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ پیپل پارٹی کی سر تک جو ہے وہ اپنا افسر اخصور رکھے گی سینئر میں پیپل پارٹی کے میکسیمم لوگ جو ہے وہ اس میں ریٹائر ہو رہے ہیں مسلم لیگنون کے بھی ہیں لیکن پیپل پارٹی کی چیئرمن جو ہے جی بہت شکریہ انکر پرسن نویز ستی ہمیں بتا رہے تھے کہ ملک میں سینئٹ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی سابقہ اہلیہ رہام خان نے کہا ہے کہ سپریم کورڈ نے جانے میں کیس کیسے پی ٹی آئی سربراہ کو صادق اور امین قرار دے دیا وہ تو میری شادی کے معاملے پر بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں رہام خان نے بھارتی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے مجھ سے شادی محرم میں کی اور پھر دو ماہ تک اسے چھپا کر رکھا ٹویٹ میں شادی سے انکار کر کے جھوٹ بولا انہوں نے مزید کہا کہ میری عمران خان سے شادی اکتیس اکتوبر دو ہزار چودہ کو ہوئی اور ٹھیک ایک سال بعد اکتیس اکتوبر دو ہزار پندرہ کو طلاق ہوئی مجھ سے انہوں نے کہا کہ شادی کا اعلان محرم کے بعد کر دیں گے مگر اعلان دو ماہ کے بعد کیا رہام خان نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے اپنی شادی چھپانے پر حیرت ہوئی کیونکہ جھوٹ بولنا اور ان کی عادت ہے لیکن عمران خان نے شادی کے بعد ایک ٹویٹ کے ذریعے شادی کی تردید کر کے بھی جھوٹ بولا عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے کہا کہ سپریم کورڈ ایک طرف سابق وزیراعظم کے معاملے میں بہت سکتی برتتی ہے دوسری طرف شادی کے معاملے میں جھوٹ بولنے والے کو صادق اور امین قرار دے دیا ہے چیئرمن تحریک انصاب کی شادی کے حوالے سے رہام خان کا کہنا تھا کہ ان کے ذرائع نے عمران خان سے تیسری شادی کی تزدی کر دی ہے مگر نہ جانے کیوں عمران خان اس کا اعلان نہیں کر رہے رہام خان نے کہا کہ کچھ باتیں جب خود سامنے آ رہی ہیں تو اب انہیں اور بعض دوسرے لوگوں کو بھی اپنی خواموشی توڑنی ہوگی خبر شامل کرتے ہیں شیح پورا کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شیح پورا میں گیس پلانٹ میں ریفلنگ کے دوران باروز دھاماکے سے پھٹ گیا دھاماکے اور آگ لگنے سے چھے افراد زخمی ہو گئے شیح پورا میں لاہور روڈ پر واقع سعودی گیس پلانٹ میں ریفلنگ کے دوران باؤزر دھاماکے سے پھٹ گیا جس کے بعد آگ لگ گئی آگ نے قریبی دو پیپر میلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دھاماکے اور آگ لگنے سے چھے افراد بھی زخمی ہوئے جنہیں ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی طبیب داد کے بعد دسچارج کر دیا گیا جبکہ ایک زخمی کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو اور فائر برگیڈ کے عملے نے دونوں پیپر میلز میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا ہے اور گیس پلانٹ میں بھی آگ بجھا دی گئی اب کولی کا عمل جاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارا ہے کہ شیخ پورا میں لگنے والی آگ کو بجھا دیا گیا ہے اور اب وہاں پر کولی کا عمل جاری ہے جبکہ فائر برگیڈ کی ساتھ گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا تھا جبکہ چھے افراد بھی زخمی ہوئے تھے جنہیں تیبی امداد کے لیے ڈسٹک ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں انہیں تیبی امداد دینے کے بعد ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ شیخ پورا میں لاہور اور پر واقعہ سعودی گیس پلانٹ میں ریفلنگ کے دوران بہت زر دھاماکے سے پھٹ گیا جس کے بعد آگ لگ گئی آگ نے قریبی دو پیپر میلز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دھاماکے اور آگ لگنے سے چھے افراد بھی زخمی ہو گئے جنہیں ڈی ایچ کی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ابتدائی تیبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ ایک زخمی کو لاہور منتقل کر دیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سواد کی تحصیل قبول میں آرمی یونٹ میں ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں ایک افسر سمیت گیارہ سیکیورٹی احلکار شہید اور تیرہ زخمی ہو گئے سیاسی اور فوجی قیادت کی طرف سے دھماکے کی شدید مضامت کی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ ایس پی آر کے مطابق خودکش حملہ سواد کے تحصیل قبول کے علاقے شریف آباد میں واقع آرمی یونٹ کے سپورس ایریا میں ہوا ایس پی آر کے مطابق خودکش حملے میں ایک افسر سمیت گیارہ احلکار شہید اور تیرہ زخمی ہوئے سرکاری ذرائع کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو طیبی امداد کے لیے سید و شریف ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دھماکے کے فوری بعد سیکیورٹی احلکاروں کی بڑی تعداد نے علاقے کا محاصرہ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے خیال رہے کہ وادی سوات میں دو ہزار سات سے دو ہزار نوت کے درمیان طالبان نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا لیکن پھر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے متعدد آپریشنز کے بعد اسے واپس حکومتی کنٹرول میں لیا گیا سیکیورٹی فورسز نے سوات میں مقامی اور غیر ملکی دشتگردوں کے خاتمے کے لیے دو ہزار سات دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو میں آپریشن راہ نجاز سے شروع کیا کاروائیاں شروع کی اس کے علاوہ آرمی نے سوات کے سب سے بڑے شہر منگورا کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دو ہزار نو میں راہ راست کے نام سے آپریشن بھی کیا مزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے سوات میں آرمی یونٹ پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے شہیدوں کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی مزیر دفاع خورم دستگیر نے بھی واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دشتگردوں کو جرس سے ختم کر کے دم لیں گے دشتگردی کے خلاف ہمارا عزم غیر متزلزل ہے رہے گا مسلمی لیگ نون کے صدر نواز شریف نے سوات کے علاقے قبل میں خودکش حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم شہدہ کے حوصلوں کو سلام پیش کرتی ہے چیرمہ تحریک انصاف عمران خان نے بھی حملے کی مضمت کرتے ہوئے ان کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو عزم ہے وہ دشتگردی کے خلاف کبھی بھی کم نہیں ہوگا آگے آپ کا بتائی کہ سابق ایس ایس پی ملی راو انوار کی گرفتاری کے لیے بنائی گئی پولیس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں راو انوار اور پولیس پارٹی کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جانی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس ایڈیشنل آئی جی کرائم راج آفتاب پتھان کی زیر سدارت ہوا جس میں راو انوار کی گرفتاری کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی جنہوں نے اجلاس کو بتایا کہ راو انوار کی گرفتاری سے متعلق کوئی ٹھوس پیش رکھت نہیں ہوئی راو انوار کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد سے لوٹنے والی پولیس ٹیم کی ریپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں بتایا گیا راو انوار کی گرفتاری کے لیے خیبر پختون کا جانے والی ٹیم میں بھی بوجود ہے جس کے بعد اجلاس میں فیصلہ کیا گیا راو انوار کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور حساس اداروں سے نکیب اللہ قتل کیس میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے تقنیقی معاونت کا سلسلہ بھی مسلسل جاری رکھا جائے گا اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ راو انوار کی موجود کی سے متعلق کسی بھی قسم کی اطلاع ملتے ہی فوراں کاروائی کی جائے گی راو انوار کی گرفتاری سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے جی آئیٹی کی اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ راو انوار کی گرفتاری کے لیے ہر شہر ہر جگہ ہر صوبے میں چھاپیں مارے جائیں گے اور جہاں بھی راو انوار کے موجود ہونے کی اطلاع ہوگی وہی کاروائی کی جائے گی ان کو پکڑنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں لیکن ابھی تک راو انوار کے گرفتاری میں کوئی پیشرف نہیں ہو سکی ہے یہاں آپ کو قصور سے اہم خبر دیں جہاں قصور کھڑیاں سے کم سن بچہ بارہ دن سے لا پتا ہے پانچ سال کا کاشف گھر سے باہر کھیلنے کے لیے واپس نہیں آیا والدین پر غشی کے دورے ہیں میرے لگتے جگر برامت کرایا جائے ماں نے یہ فریاد کی ہے کہ میرے لگتے جگر کو برامت کیا جائے انہوں نے یہ اپیل کی ہے وزیر علیہ پنجاب سے کہ میرے لگتے جگر کو ڈھونڈ کے لایا جائے پولیس بچہ ڈھونڈے میں ناکام نظر آتی ہے جبکہ وزیر علیہ پنجاب نوٹس لے یہ ماں کی فریاد سامنے آئی ہے جس بچے کو پانچ سالہ کاشف گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلا تھا اور واپس لوٹ کر نہیں آیا یہ علاقہ ہے کسور کا کھڑیاں جہاں سے کم سن بچہ بارہ دن سے لا پتا ہے ابھی تک بچہ کی جو نشاندہیہ وہ نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی اس بچے کو گھر میں واپس لائے گیا ہے یہ بچہ کھیلنے کے لیے باہر گیا تھا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا ہمارے سے لائن پر موجود ہے بیورو چیف کسور تنویر شاہد تنویر شاہد مزید اپ ڈیٹ کی جائے گا ابھی تک کیا پیشرفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر پولیس کا کیا کہنا ہے اور جو بچے کے لواحقین ہے ان کا کیا کہنا ہے یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ کسور کا نواحی علاقہ کھڑیاں ہیں جہاں جو ہے یہ میند کش جو ہے جو آپ کو فوٹیج بھی نظر آ رہا ہے یہ منڈی میں کام کرتا ہے اس کا جو ہے وہ پانچ سالہ بیٹا کاشف جو ہے وہ گھر سے کھیلنے کے لیے گلی میں نکلا تھا مگر آج تک جو ہے وہ واپس نہیں آیا ہے یہاں جو میں یہ قابل ذکر پاتھ ہے کہ پولیس اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی اس بچے کو جو ہے وہ ابھی تک تلاش نہیں کرتا کیا نہ ہی جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ بچے کے بارے میں کوئی مطالبہ کیا ہے کسی اغواہ کیا گیا ہے یا کسی نے توان مانگا ہو پولیس نے وہاں جو ہے وہ کیمپ لگا لی ہیں کیمپ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پانچ لاکھ روپے کا انام بھی جو ہے وہ ڈی پی اور کسور جو ہے وہ زہد مروت کی طرف سے رکھا گیا ہے وہاں جو ہے پولیس والے بیش بدل کر جو ہے وہ کاروائیاں جو ہے وہ دار رہے ہیں مگر بچہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا والدین جو ہے وہ پریشان ہے والدہ پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک کلوتا بیٹا تھا دو ہماری پہلے بیٹیاں ہیں اگر ہمیں بچہ نہ ملا تو ہماری تو زندگی ہی جو ہے وہ اجڑ جائے گی پہلے ہی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی بچہ تھا جو ابھی تک نہیں ملا پولیس دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے اپلیکیشن بھی وصول کر دی ہے ایف ای آر بھی درج ہوگی ہے مگر ابھی تک جو ہے وہ کوشوں کے بعد دو جو بچہ نہیں ملا ہے آج دوانہ دن ہو گیا اس بچے کو گم ہوئے مگر پولیس بلکل بھی اس کا صورت نہیں لگا سکی جی تنویر شاید یہ بھی بتائیے گا کوئی عوامی نمائدہ وہاں پہنچا ہے جو جنہوں نے دادرسی کے لیے اس گھر کی دادرسی ان کی ماں کی ان کے لواحقین کے لیے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہو کہ ہاں ان کا بچہ وہ جو ہے واپس آئے گا اور ان کے جو ملزم ان کو گرفتار کیا جائے گا جی جب چھے دن پہلے ہم نے جو ہے وہ رائل نیوز سے یہ خبر بریک کی تھی جب چھے دن ہوئے تھے بچے کے گم میں اس دن جو ہے جب ہماری خبر بریک ہونے کے بعد جو ہے وہ مقامی ایم این نے ملکر شیر احمد خان جو ہے وہ والدہ سے گھر جا کر ملے تھے ان کے ساتھ ڈی پی اور قصور بھی تھے انہوں نے یقین دھانی کرائی تھی کہ دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بچہ مل جائے گا مگر دو دن چھوڑ کے آپ جو ہے وہ سات سے آٹھ دن ہو گئے ہیں ان کے وعدے کو اور بارہ دن سے زائد جو ہے وہ ہو گئے ہیں بچے کو گم ہوئے مگر پولیس ابھی تک نہ وعدے پورے کر سکی ہے نا بچے کو تلاش کر سکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی مقامی رہنمانے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ایم این اے ہیں اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ملک محمد احمد خان جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ہیں ان کا ابائی علاقہ ہے اس کے پاوجود بھی جو ہے وہ نہائی سوستی کا مظہرہ کیا جا رہا ہے کہیں سے بھی جو ہے وہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی سائنسی بنیادوں پر کام نہیں کیا جا رہا پولیس روائے کی سکی کو تک رہا ہے بیورو چیف قصور تنویر شاہد ہمیں بتا رہے تھے کہ پولیس والے بھیس بدل کر کار روائیاں کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں مقتول انتظار کے والد پولیس سے مایوس سہکاروں نے مقدمہ اپنی مرضی سے درج کیا تفتیش میریٹ پر نہیں کی نوٹیس لے کر انصاف راہم کیا جائے چیف جسٹس کو خط کراچی میں قتل ہونے والے انتظار کے والد نے پولیس کارگردگی سے مایوس ہو کر انصاف کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے کیس کی تفتیش میریٹ پر نہیں کی جا رہی اور اس میں شامل پولیس آلکاروں کو بچایا جا رہا ہے پولیس نے واقع کا مقدمہ بھی اپنی مرضی سے درج کیا میری اپیل ہے کہ چیف جسٹس میرے ساتھ ہونے والے واقع کا نوٹیس لے کر انصاف راہم کریں آپ کو بتا رہے ہیں انتظار کے والد کا چیف جسٹس کو خط اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو پولیس ہے وہ اپنی مرضی سے انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے تفتیش میریٹ پر نہیں کی نوٹیس لے کر انصاف راہم کیا جائے چیف جسٹس کو انتظار کے والد نے خط لکھا ہے کراچی میں قتل ہونے والے انتظار کے والد نے پولیس کارگردگی سے مایوس ہو کر انصاف کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے کیس کی تفتیش میریٹ پر نہیں کی جا رہی اور اس میں شامل پولیس حالکاروں کو بچایا جا رہا ہے پولیس نے واقع کا مقدمہ بھی اپنی مرضی سے درج کیا میری اپیل ہے کہ چیف جسٹس میرے ساتھ ہونے والے واقع کا نوٹیس لے کر مجھے انصاف فراہم کریں آپ کو بتا رہے ہیں کہ والد انتظار کے والد نے چیف جسٹس انہوں نے کہا کہ پولیس نے یہ تفتیش میریٹ پر نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے پولیس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے اس میں کچھ پولیس والے بھی ملوث ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنو میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی وائرنگ سے جماعت اسلامی کے مقامی راہنما ملک توفیل جانبھاک ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی کے مقامی راہنما ملک توفیل کو صبح صبح اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جا رہے تھے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے آتے ہی ان پر اندہ دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے ملک توفیل نے قتل کی اطلاع ملتے ہی جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی اور احتجاج شروع کر دیا دوسری جانب پولیس نے مقتول سیاسی راہنما کی لاش کو ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ گجرہ والا سے آپ کو اپ ڈیک کر رہے ہیں ایف آئی اے کے انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کی گئی ریجن بھر میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے ایف آئی اے نے گجرات میں ناکہ لگا کر پانچ افراد کو ایجنٹ سمیت گرفتار کر لیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ زیر حراست افراد کو ایجنٹ سناور حسین غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجوانے کی کوشش کر رہا تھا گرفتار شدہ افراد میں سیف اللہ علی تکی کیسر محمود مقصود احمد اور عرشد محمود شامل ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ ایجنٹ کے قبضے سے پانچ پاسپورٹ اور تین لاکھ پچاس ہزار روپے بھی برامت کر لیا گئے ایجنٹ پانچوں افراد کو ایران اور ایران کے راستے یورپ بھیجوانا چاہتا تھا یہ کہا گیا ہے ڈیپیٹی ڈائریکٹر کی جانب سے جبکہ آپ کو بتائیں کہ گرفتار شدہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے آپ کو گجرہ والا سے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ریجن بھر میں ناکہ بندی کی گئی ہے ہمارے سر لائن پر موجود ہیں نمائندہ روالیو سکندر مغل جی سکندر مغل مزید کیا آپ ڈیٹس ہیں آگاں کیجئے گا بلکل گجرہ والا ایف آئی اے کی انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ریجن بھر میں ناکہ بندی ڈیپیٹی ڈریکٹر ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ جنہیں بھی ان کے خلاف کریکڈرون جاری رہے گا گجرات میں ناکہ لگا کر پانچ افراد جنٹس میر گرفتار کر لیے ہیں زیر حراست افراد کے قبضہ سے پاسپورڈ اور نگدی کرنسی بھی برامت کی گئی ہے جی سکندر مغل یہ بھی بتائی گا ابھی کل کا جو واقعہ پیش آیا تھا لیبیا میں جو کشتی ڈوب گئی دیس میں کچھ پاکستانی بھی تھے کیا ان میں سے جو بھیجے گئے لوگ تھے وہ یہ ایجنٹ شامل تھے انہوں نے بھیجا تھا ان کو بھی آجی بلکل یہ جو کل کا واقعہ ہے اس میں بھی جو یہ ایجنٹ ہیں یہ شامل ہیں ان کا ہاتھ ہے جو ران اور راک کے راستے سے بھی یہ جو لوگوں کو بولے بالے شہریوں کو سنیر خواب بکھا کر جو باہر بیجتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ جو بولے بالے انسان ہے کہ ہمارے پیچھے جو پیارے ہیں جن کی خاطر ہم باہر جاتے ہیں ان کو دوبارہ ملیں گے بھی یا نہیں یہ جنٹ جو ہیں یہ انسانی سمگلنگ والے جو جنٹ ہیں ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی جی بہت شکریہ سکندر مغل ہمیں اپ ڈیٹ کرنے گا آپ کو بتائیں کہ گجرا والا میں ایف آئی اے کی انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ریجن بھر میں ناکہ بندی کر دی گئی جبکہ ایف آئی اے نے گجرات میں ناکہ لگا کر پانچ افراد کو ایجنٹ سمیت گرفتار کر لیا ایک اور افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں کہ ملتان کے نشتر اسپتال میں سیزنل انفلونزا کا زیر علاج ایک اور مریض انتقال کر گیا جس کے بعد ملتان میں موسمی انفلونزا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد پنتالیس ہو گئی ہے نشتر اسپتال میں انتقال کرنے والے پچپن سالہ مریض کا تعلق خانے وال سے تھا محکمہ سیزنل انفلونزا کے ترجمان ڈاکٹر عطا کے مطابق ملتان میں پندرہ دیسمبر سے اب تک موسمی انفلونزا کے دو سو ستر کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک سو چونتیس مریضوں میں موسمی انفلونزا کی تصدیق ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ملتان میں سیزنل انفلونزا کے پنتالیس مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ نشتر اسپتال میں اس وقت موسمی انفلونزا کے آٹھ مریض زیر علاج ہیں محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے اور اسپتالوں میں انفلونزا کے مریضوں کو بہترین طیبی امداد فراہم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے جہاں پر ایک اور مریض موسمی انفلونزا کا شکار بن گیا اور یہاں پر وہ انتقال کر چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے جہاں پر نشتر اسپتال میں انتقال کرنے والے پچپن سالہ مریض کا تعلق خانے وال سے تھا محکمہ صحت ملتان کے ترجمان ڈاکٹر اتا کے مطابق ملتان میں پندران دیسمبر سے اب تک موسمی انفلونزا کے دو سو ستر کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک سو چونتیس مریضوں میں موسمی انفلونزا کی تصدیق ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ملتان میں سیزنل انفلونزا کے پنتالیس مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ انشتر اسپتال میں اس وقت موسمی انفلونزا کے آٹھ مریض زیر علاج ہیں محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے اور اسپتالوں میں انفلونزا کے مریضوں کو بہترین طیبی امداد فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے جہاں پر نشتر اسپتال میں ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آئے جس میں ایک اور مریض پچپنس سالہ جس کا تعلق خانوال سے تھا وہ دم توڑ گیا ہے محکمہ صحت ملتان کے درجمان ڈاکٹر اتا کے مطابق ملتان میں پنتالیس دسمبر سے اب تک موسمی انفلونزا کے دو سو ستر کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک سو چونتیس مریضوں میں موسمی انفلونزا کی تصدیق ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ملتان میں سیزنل انفلونزا کے پنتالیس مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ نشتر اسپتال میں اس وقت موسمی انفلونزا کے آر مریض دیرے علاج ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں یہ افسوسناک خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ عبداللہ تاریخ ملتان سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی عبداللہ تاریخ بتائیے گا مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس ملتان نشتر اسپتال میں اس وقت تھا کہ ایک سو چھتیس مریض داخل ہوئے تھے جن میں سے جو ڈیتھ ہیں وہ کھوٹی چھری جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے اور اس سیزنل انفلونزا کی وجہ سے آج بھی ایک جو ہے پچیس آلہ جو خانوال سے جس کا تعلق ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اس طرح اب جو ٹوٹل آج کی نیٹھ میں جو داخل ہوئے وہ پانچ مریض مزید پانچ مریض داخل ہوئے ہیں جن میں سے آئیسولیشن وارڈ میں ایک مریض ہے جبکہ ایک میں جو ہے وہ اس کی کنفرم ہو گئی ہے اور آئی سی یو میں چار مریض اس وقت ہیں اور چاروں کے چاروں میں جو یہ وائرس ہے وہ پازیٹیو آیا اسی طرح ڈاکٹرہ تار ایمان کا کہنا ہے کہ اب تک کھوٹی چیری جو اب وہ آتا ہے وہ اس طرح اوپسیٹل ملتان میں ہو چکی ہے مگر جو ایک سو چھتیس یہاں پہ پیشنٹ آئے تھے ان میں سے کافی سیت یاب کر جا بھی چکے ہیں ابھی دو دن کے وقت کے بعد آج پھر ایک مریض جا باکت ہوا ہے جو کیونکہ یہاں پر موسم بھی کافی تبدیل ہو گیا اب دو دن یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر جو ملتان میں لوگ ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور جو ان کے لوہاہکین ہیں ان کے کیا تاثرات ملے ہیں آپ کو جو ان کے لوہاہکین ہیں ان کی تو مشکلات بہت زیادہ ہیں کیونکہ آئیسولیشن وارڈ میں تو ان کو داخل کر دی جاتا مگر کسی تو وہاں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی جو بہت شکریہ عبداللہ تاریخ آپ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا یہاں لاہور سے آپ کو اہم خبر دیں نا ڈی آئی جی آپریشن نے سات ایس ایچوز کے تبادلے کر دیئے ہیں تمام ایس ایچوز اور فوری اپنی تائیناتی پہنچنے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے لاہور سے جہاں ڈی آئی جی آپریشن سے سات ایس ایچوز کے تبادلے کر دیئے ہیں تمام ایس ایچوز کو فوری اپنی تائیناتی پہنچنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے کہ تمام جو ایس ایچوز ہیں سات ایس ایچوز کو فوری اپنی تائیناتی کی جگہ پہنچنے کا حکم دے دیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشن نے سات ایس ایچوز کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ریحان زا کو لاری اڈا سے پولیس لائن منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ شاد باغ سے عبراد شاہ کو راوی روڈ کر دیا گیا ہے پولیس لائن سے انسپیکٹر فرق کو وحدت کالولی کر دیا گیا ہے جبکہ سفدر گجر کو پولیس لائن سے کہانہ منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے کہ ڈی آئی جی آپریشن نے سات ایس ایچوز کے تبادلے کر دیئے ہیں جبکہ تمام ایس ایچوز کو فوری اپنی تائیناتی پر پہنچنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ اشتیاق احمد کو کاہنہ سے شاد باغ منتقل کر دیا ہے اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم صابر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی وسیم صابر آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں ڈی اے جی آپریشن ڈاپٹر ہیدر ایشن نے سات پولیس ایس ایچوز کے تبادلے کر دیئے ہیں میں بتاتا چلوں کہ اشتیاق احمد کو کاہنہ سے شاد باغ انتخاب شاہ کو پولیس لائنگ سے لاری ایڈا رہان زیاہ آشمی کو لاری ایڈا سے پولیس لائنگ بجوا دیا گیا ہے اسی طرح شاد باغ سے عبرار شاہ کو رابی روڑ جبکہ پولیس لائنگ سے انسپیکٹر فرق کو وادت کلونی سفدر گجر کو پولیس لائنگ سے کاہنہ تمام ایس ایچوز کو فوری طور پر ڈی ای جی اپریشن ڈاکٹر ہیدر ایشن کی جانی سے یہ میسیج دیا گیا کہ اپنی اپنی جائد تائیناتی پر فوری طور پر جا کے جو اپنے جوہو کام شروع کر دیں اور لوگوں سے بلکل اخلاق سے پیش آئیں ای ای جی اپریشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایس ایچوز کو لگوانے کی یہ بجا ہے کہ علاقہ میں کرائم جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا اس لئے فوری طور پر ایس ایچوز کو تطبیل کر دیا گیا ہے اور لوگوں سے بلکل اخلاق سے پیش آنے کا بھی جو ہے وہ ڈی ای جی اپریشن ڈاکٹر ہیدر ایشن نے دیا ہے کہ کسی شہری کی جو شکایت ہے ایس ایچوز کے اخلاق آئی تو محکمانہ کاروئی عمل میں لائی جائے گی اچھا وسیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ ڈپارٹمنٹل ٹرانسفر ہے یا پھر کمپلینٹس کی وجہ سے ٹرانسفر کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں یہ جو موجودہ دور جا رہا ہے یہاں کے جو با اثر جو ہے وہ نمائندے ان کی سفارشات پر جو ہے اپنی اپنی مرضی کے ایس ایچو لگوائے جاتے ہیں جبکہ ڈی اے جی اپریشن کا کہنا ہے کہ ان کو میریٹ پر تبدیل کر دیا جاتا ہے تاہم جو ہے ہمارے ذرائع نے جو تیز بتائی ہے ان کا یہی کہنا ہے جو ہے وہ مقامی یہاں کے جو بہت شکریہ اپسیو صاحب رہے میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آپ کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے جہاں لاہور میں ڈی آئی جی اپریشنز سات ایس 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 کے تبات لے کر دیئے ہیں اردو ناول عمر بیل اور راجہ گز سے شہرت حاصل کرنے والی معروف ناول نگار افسانہ نگار اور ڈراما نویز بانو کسیہ کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے بانو کسیہ 28 نومبر 1928 کو بھارت کے ایک زمیدار گھرانے میں پیدا ہوئیں اور تقسیم ہند کے بعد لاہور آگئیں انہیں بچپن ہی سے اردو عدب کا بے حد شوق تھا اور اکثر اوقات رسالے پڑھ کر وہ اپنا ٹائم گزارتی تھی تاہم انہوں نے اردو عدب میں ہی باقاعدہ تعلیم حاصل کی پڑھنے لکھنے کے شوق کی وجہ سے انہوں نے اپنے کالیج کے زمانہ سے ہی رسالوں میں تحریر کرنا شروع کر دیا تھا اور آستہ آستہ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی اپنی تحریروں کا لکھنا کام شروع کیا اردو عدب سے بے حد لگاؤ کے باعث انہوں نے اردو میں متعدد ناول لکھے جن میں ان کا راجہ گد اور عمر بیل اس قدر مشہور ہوئے کہ ان کا بہتری ناول میں شامل کیا گیا بانو کسیہ سٹیج شو اور ٹیلی ویجن کے لیے بھی پنجابی اور اردو زبان میں ڈراما سکرپٹ لکھا کرتی تھی ان کے ڈراموں میں پیا نام کے گھر آدی باد اور دیگر شامل ہیں بانو کسیہ و لکھاری ہیں جن کی تحریر میں محبت کی تلف حقیقت شفتگی اور شاہستگی اور اردو زبان میں مضبوط گرفت نظر آتی ہے انہوں نے مشہور ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈراما نویس اشفاق احمد سے شادی کی جن کا اردو عدب میں ایک منفرد مقام ہے ان کی بہترین تحریروں اور اردو عدب میں بہترین کارگردگی پر انیس سو تراسی میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں حلال امتیاز اور دو ہزار دس میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جبکہ انہوں نے دو ہزار بارہ میں کمال فن کا ایوارٹ بھی اپنے نام کیا بانو کسیہ شدید علالت کے باعث چار فروری دو ہزار سترہ کو دنیا فانی سے کھوچ کر گئی لیکن اردو عدب میں ان کے خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا اب رائل نیوز اب آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں حرون آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ حرون آباد کے نواہی گاؤں میں باثر روجوان کی غریب محنت کشکی بیٹی سے زیادتی کی گئی جبکہ آپ کو بتائیں کہ پچیس سالہ عدیل نے سولہ سالہ لڑکی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زیادتی کا واقعہ نواہی گاؤں ایک سو چونتی سیکسار کے اضافی بستی میں پیش آیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس تھانہ فکیر والی کے چھاپے بھی مارے گئے متاثرہ لڑکی کی مدیت میں ملزم عدیل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا آپ کو افسوسناک واقعہ سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ نواہی گاؤں میں باثر نوجوان کی غریب محنت کشکی بیٹی سے زیادتی کی گئی پچیس سالہ عدیل نے سولہ سالہ لڑکی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زیادتی کا واقعہ نواہی گاؤں 134 اکس آر کی اضافی بستی میں پیش آیا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس تھانہ فکیر والی کے چھاپے بھی مارے گئے جبکہ متاثرہ لڑکی کی مدیت میں ملزم عدیل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہارون آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں نواہی گاؤں میں باثر نوجوان کی غریب محنت کشکی بیٹی سے زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے پچیس سالہ عدیل نے سولہ سالہ لڑکی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زیادتی کا واقعہ نواہی گاؤں 134 اکس آر کی اضافی بستی میں پیش آیا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس تھانہ فکیر والی کے چھاپے مارے جا رہے ہیں ابھی تک ملزم کو پکڑنے میں ناکام نظر آتی ہے پولیس متاثرہ لڑکی کے مدیت میں ملزم عدیل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مداثرہ لڑکی کی مدیت میں ملزم عدیل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے حارون آباد میں جہاں نواہی گاؤں میں باثر نوجوان کی غریب محنت کش کی بیٹی سے زیادتی جبکہ پچیس سالہ عدیل نے سولہ سالہ لڑکی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زیادتی کا واقعہ نواہی گاؤں 134 اکس آر کی اضافی بستی میں پیش آیا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس تھا نافکیر والی کے چھاپیں مارے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو پولیس ہے وہ ناکام نظر آتی ہے ملزم کو عدیل ملزم کو پکڑنے میں جبکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی کی مدیت میں ملزم عدیل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ ابھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں لیکن ملزم پکڑا نہیں جا سکا ہے اب آپ کو لاہور سے ہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ ایسے چوہربنسپورا پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جبکہ آپ کو بتائیں کہ سیکڑوں پتنگیں برامت کر لی گئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا یہ واقعہ پیش آیا ہے کاروائی کی گئی ہے لاہور میں آپ کو بتائیں کہ ایسے چوہربنسپورا پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا جبکہ سیکڑوں پتنگیں برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ روال نیوز آزم بر سے جی آزم بر اپ ڈیٹ کیجئے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ ڈی اے جی لاہور حیدر اشرف کی خدایت کے اوپر ایسے چو ہربنسپورا سغیر مطیلہ نے کریکڈ ڈان کیا ہے پتنگ بازوں کے خلاف اور اس میں ایک پتنگ باز ملزم ساجد گرفتار ہوئے جس سے تئیس سو گڑے اور دوروں کی چرکیاں برامت ہوئی ہیں جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے تمام سمان جو ہے وہ برامت کر لیا گیا ہے اور ملزم کو حوالہ پر بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سائی وال سے لاکر لاہور میں جو ہے وہ گڑے فروخت کرتا تھا اور تھانہ ہربنسپورا نے یہ ولی پارک میں یہ کاروائی کی ہے جس کے بعد ایک مکان کے اندر بڑی تعداد میں گڑے دور جو موجود تھے اور جس کی تعداد تئیس سو سے زائد بنتی ہے وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں اور ملزم کے حال مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر کے حوالہ پر بند کر دیا گیا ہے ملزم کے اور انکشاف پر جو ہے وہ ایسے چوہ سگیر متعلہ کے مطابق چھاپے کی کاروائی کی جاری ہے ملزم کی نشاندہی پر سینکڑوں گگڑے دور اور ابھی برامت کیے جانے ہیں جی آزم بٹ یہ بھی بتائیے گا کہ اور بھی علاقوں میں جو ہے یہ کاروائیاں کی جاری ہیں بسانت کا جو سلسلہ ہے وہ آدھے والا ہے اس کے علاوہ تمام طرح علاقوں میں یہ کاروائیاں کی جاری ہیں ہر بند پورا کے اس کے علاوہ سبائی دان لحکمت لاہور کے چیسی سے زائد تھانوں کو جو ڈی اے جی لاہور حیدر شرف کا مراصلہ جاری ہوا ہے آج سخت کاروائی کی جاری ہے پولیس نے سیڑھییاں رکھی ہیں دور بینے رکھی ہیں اپنے پاس اور اس کے علاوہ جو ہے کیمرے بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جس چھت سے پتانگ بازی ہو رہی ہے پہلے پولیس اہلکار اس کی فوٹو بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے بعد سیڈی لگا کے چھت پر چڑھ جاتے ہیں چھت کے مالوں کو بھی گرفتار گیا جاتا ہے اور قرائدار جو ہوں جہاں جو بھی رہائش پذیروں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے اس وقت ہر بند پورا گازی آباد بہت شکریہ ہمارے نمائندے آزم برٹھ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا اور اب کھیلوں کی خبریں شامل کرتے ہیں روائل سپورٹ سے آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ٹیم کا اعلان کر دیا جس میں ایک پاکستانی کھلارے بھی شامل ہے افریقہ کے تین ایک پاکستانی اور ایک افغانیستان کا کھلاری شامل ہے تاہم حیران کن طور پر انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل کھینے والی آسٹریلوی ٹیم کا کوئی کھلاری بھی ٹیم میں جگہ نہ بنا سکا پاکستان کی جانب سے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ٹیم میں بائیں ہاتھ کے فاس بولر شاہین آفریدی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے ٹورنمنٹ کے دوران بارہ وقتیں حاصل کی جنوبی افریقہ کے کپتان رینڈرر ڈیونڈ نے آئی سی سی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے جبکہ افغانستان کے بولر کیس احمد بیٹ آئی سی سی انڈر نائنٹین ٹیم میں شامل ہیں آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں فٹبال کی روس میں اس سال ہونے والے فٹبال ورلڈ کم میں پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں تیار کی جانے والی فٹبال استعمال کی جائے گی ورلڈ کم فٹبال روان سال روس میں کھیلا جائے گا پاکستان میں روس کے سفیر ایکسلے ڈوڈور نے اس بات کی تزدیق کر دی ہے جبکہ انیس سو نوے سے دو ہزار دس تک ہونے والے تمام ورلڈ کم میں پاکستانی فٹبال ہی استعمال کیا گیا مرازین میں ہونے والے دوہزار چودہ کے میگا ایونٹ میں پاکستان کے علاوہ بھارتی فٹبال بھی استعمال کیا گیا تھا سیالکورٹ میں بننے والی فٹبال کمپنی کے چیئرمن راجہ خواجہ مسعود کا کہنا ہے کہ میگا ایونٹ کے لیے پاکستانی فٹبال کے استعمال نہ صرف ملک کے لیے باعث فخر ہے بلکہ اس سے میگا ایونٹ میں کھیلنے والی بتیس ممالک کے ساتھ پاکستان کا نام بھی شامل ہو جائے گا کھیل کی خبریں آپ نے جانے ہیں اب عالمی مندر نامے سے خبریں شامل کرتے ہیں روائل انٹرنیشنل میں آپ کو بتائیں کہ شام کے شمال مغربی صوبے عدلی میں شامی باغیوں نے روسی جنگی تیارے کو مار گیرایا غیر ملکی خبر رسائطارے کے مطابق شامی مبوسر تنظیم برائے انسانی حقوق اور روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ باغیوں نے زمین سے فضا میں مار کرنے والی مزائل کی ذریعے تیارے کو نشانہ بنایا روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تیارہ تباہ ہونے سے قبل پائلٹ تیارے سے نکل گیا تھا وزارت دفاع نے کہا کہ پائلٹ جب زمین پر پہنچا تو اس کی باغیوں سے جھڑپ ہوئی اور وہ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا شامی مبسر تنظیم کے سربراہ رومی عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ جنگ جوہوں نے شامی صوبے عدلی میں روس کے سخوئی پچیس جنگی جہاز کو نشانہ بنا کر تباہ کیا انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کس گروپ نے روسی جہاز کو گرایا ہے تاہم اس علاقے میں تحریر شام اور دیگر گروپ سرگرم ہیں کسی بھی گروپ کی جانے سے تحال اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے گزشتہ برس دسمور میں شامی فورسز نے روسی افواج کے ساتھ مل کر عدلی میں بڑے پیمانے پر فضائی کاروائی کا آغاز کیا تھا رمی عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ عدلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران روسی افواج کی جانب سے درجنوں فضائی کاروائیاں کی جا چکی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں واشنگٹن میں امریکی وزیر دفاع جیمز میرس نے کہا کہ امریکہ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شامی حکومت نے اپنے شہریوں کے خلاف جان لیوہ سارین گیس استعمال کی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون میں میرس نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی امداد گروپوں کے ان دعویوں کی تصدیق کے لیے شواہی تلاش کر رہا ہے کہ شامی حکومت نے سارین گیس کا استعمال کیا تھا دمشق حکومت کے مطابق اس نے کوئی غیر قانونی کیمیائی مادہ استعمال نہیں کیا اٹلی میں رہگیروں پر فائرنگ سے چھے غیر ملکی بشیندے زخمی ہو گئے فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کی گاڑی سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے فائرنگ کا یہ واقعہ شہر میچراتا میں پیش آیا جہاں ایک گاڑی میں سوار مصلاح شخص نے رہگیروں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں خاتون سمیت چھے افریقی تارکین وطن زخمی ہوئے زخمیوں میں چار کی حال تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق ملزم کی عمر 28 برس ہے اس نے گرفتاری کے وقت گردن پر اٹلی کا جھنڈا لپیٹا ہوا تھا اور اس بات کے چواہد ہیں کہ یہ حملہ نسلی تاثر کی بنیاد پر کیا گیا ہے واضح رہے کہ اٹلی میں چار مارچ کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں جن میں پناہاں گزینوں کا مسئلہ ایک اہم ایشو ہے شو بیز کی دنیا سے خبریں شامل کرتے ہیں رویل انٹرٹینڈمنٹ میں آپ کو بتائیں کہ معروف اداکار ساجد حسن ہیر ٹرانسپلانٹ کرا کے مسئیبت میں فس گئے گنز ٹرانسپلانٹ کے باعث سر پر انفیکشن ہو گئی انہوں نے لوگوں کو اتائی ڈاکٹروں سے بچنے کا مشورہ دے دیا مشور اداکار ساجد حسن نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ نو سال تک ایک ڈاکٹر انہیں ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے کائل کرنے کی کوشش کرتا رہا ساجد حسن کے مطابق دو ماہینے کبل میں نے اس ڈاکٹر سے بال لگوانے کے لیے ٹرانسپلانٹ کرایا جس کے بعد اس نے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ پندرہ دن تک بے ہوشی کی حالت میں تھے ان کا کہنا تھا کہ اتائی ڈاکٹر نے ٹرانسپلانٹ سے کبل میرے کوئی ٹیسٹ نہیں کیے غلط ٹرانسپلانٹ کے باعث میرے سر پر انفیکشن ہو گیا ہے بہت بیمار ہوں ساجد نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتانے کا مقصد لوگوں میں آگاہی پھیلانا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے سے پہلے متعلقہ ڈاکٹر کلیننگ کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کریں اداکار ساجد حسن کو ٹرانسپلانٹ کرانا مہنگا پڑ گیا اور وہ اب مسیبت میں پھنس گئے جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری لوگوں کو یہ نصیت ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کو ایسے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جو اتائی ہو جس کو کوئی اس طرح کا ایکسپینس نہ ہو تجربہ نہ ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے اچھی طرح ڈاکٹر یا کلیننگ کی تحقیق کریں اس کے بعد آپ اپنا ہیر ٹرانسپلانٹ کروائیں کیونکہ ان کو بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اہم خبریں آپ نے جانی روائل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاکٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز